سلام نمستے ہیلو کیم چھو سواغت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے پریوار سرکاری پرکشہ پہ تو دوستو کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی یہاں پر کلاس میں میں سوچ رہا ہوں میں لائیو لے رہا ہوں اور ادھر سے لائیو ہوا ہی نہیں تھا خیر پھر سے شروع کرتے ہیں دوستو چھے بجے سب سے تیجھ سب سے پہلے سب سے زیادہ کرنٹ افیر اگر کہیں ہوتے ہیں دوستو تو وہ سرکاری پرکشہ چینل پہ ہوتی ہے سب سے تیجھ سب سے پہلے سب سے زیادہ کرنٹ افیر اس سے زیادہ اب کہیں نہیں ملے گا کیونکہ اگزام میں اب کچھ نہیں چھوٹے گا دوستو کیونکہ اس سے زیادہ کہیں نہیں ملے گا دوستو سرکاری پرکشہ ٹیلیگرام کو جوائن کر لیں اور دوستو لائک کریں سیشن کو سب سے پہلے سب لوگ ایک بار لائک کر دیں تاکہ اس کے سجیشن جائیں دوستو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ سیشن اور دوستو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ نوٹیفیکیشن روز ہماری اور آپ کی ملتی رہے نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ملتی رہے اور ہماری ملاقات ہوتی رہے ٹھیک ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شام کو ساڑھے چھے بجے بھی میری سکس مند کرنے فیر کی کلاسی شینل پہ ہو رہی ہے دوستو اسے ضرور کریے ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سولہوے فلم بازار میں جو کی گوہ میں تیرپنوے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول مہتسو میں سمپن ہوا ہے نملکھت میں سے کس بنگلہ دیشی فلم نے اس میں پرساد ڈی آئی آوارڈ جیتا ہے پرساد ڈی آئی آوارڈ جیتا ہے دیکھ سکتے ہیں فلم بازار کی فوٹو بھی ہے انارکلی سے لے کے ڈی ڈی ال جے سے لے کے بھوت پولیس تک اور ادھر جو ہے پورانی پکچروں کا پورا جو ہے ایک طریقے سے پردشنی لگائی ہوئی ہے دوستو تو یہاں پہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا جو 53rd ہوا گوہ میں تو دوستو 53rd بھی گوہ میں ہوا 52nd بھی گوہ میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی اپنے سماپن سماروں میں دوستو ویواد کی وجہ سے بھی بہت فیمس ہو گیا ہے کیا ویواد ہے تھوڑا سا بتائیے آپ لوگ تو دوستو یہاں پر ایک بنگلہ دیشی فلم ہے آگنتک آگنتک بنگلہ دیشی فلم کو یہاں پہ پر پرساد ڈی آئی آوارڈ ملا ہے اور دوستو جیوری جیوری مطلب جو ججو کی بینچ ہے جس نے ڈیسیجن لیا ہے کہ کسے آوارڈ دیا جاتا ہے اس جیوری کا ہیڈ کون ہے اس جیوری کا ہیڈ کون ہے دوستو بتائیے گا فٹا فٹ سے اس جیوری کا ہیڈ کون ہے دوستو پچھلے سال بھی گوہ میں ہوا تھا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا پچھلی بار برکس کی میٹنگ بھارت میں ہو رہی تھی تو برکس فلم فیسٹیول بھی اسی کے ساتھ ہوا تھا پچھلی بار اوکے چلیے تو دوستو یہاں پہ جو ہے بنگلہ دیشی فلم آگانتھوک نے پرساد ڈی آئی آوارڈ جیتا ہے پانچ دل لمبا دوستو یہ فلم بازار جو ہے کنکلوڈ ہوا ہے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا میں ٹھیک ہے چلیے بپلاو سرکار کی ڈائریکٹر ڈائریکٹڈ مووی ہے دوستو یہ جو انڈیا اور ساؤت ایشیا فلم فیسٹیول میں دوستو ورڈ سلس ڈسٹیبیوشن پارٹنر مستشعہ 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 دوستو مِتھیا کو کیا ملا ہے پرساد پوشٹ پروڈکشن اوارڈ ملا ہے جبکہ ملٹی لینگویل نیپالی کماؤنی اور ہندی فلم بہادر کو دوستو جو ہے مووی بف اپریسیشن اوارڈ ملا ہے مووی بف اپریسیشن اوارڈ ملا ہے دوستو بہادر کو کس کو بہادر کو ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ بات کریں فیفٹی تھارڈ انٹرنیشنل فیسٹیول آف انڈیا جوائی آف سینیما بیس سے اٹھائیس نومبر کے بیچ میں آئیوجیت کیا گیا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بیس سے اٹھائیس نومبر کے بیچ میں آئیوجیت کیا گیا اوکے چلیے اور دوستو سکسٹینٹ ایڈیشن تھا فلم بازار کا فلم بازار کا سکسٹینٹ ایڈیشن ہے لیکن فلم فیسٹیول کا دوستو فیفٹی تھارڈ ایڈیشن ہے یہاں پہ یاد رکھیے گا اوکے تو دوستو فلم بازار کا آئیوجن دچھن ایشیائی سامگری کنٹینٹ کی کھوچ کے لیے کیا جاتا ہے ان کو سمرتن کے لیے کیا جاتا دچھن ایشیائی دیشوں میں ہی دوستو جو ہے آپ کا بنگلہ دیش آتا ہے ساؤت ایشین ایسوسی ایشن فور ریجنل کوپریشن سارک کے آٹھ کنٹریز میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے کس ٹرک سے یاد کرتے ہیں جیسے پین ہوتا ہے تو ہم ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پاکستان افغانستان انڈیا نیپال مالدی بھوٹان بنگلہ دیش شری لنکہ یہ آٹھ دیش شارک کے دوستو میمبر ہے جس کا ہیڈکوارٹر ہے کٹمانڈو ڈاکٹمانڈو دوستو نیپال کی کیپٹل ہے بھارت نے دوہجہ تیس سے پچیس تک کارکال کے لیے انتر راشتری الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن انٹر نیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن کے وائس پریسیڈنٹ اور اسٹریڈجیک مینجمنٹ بورڈ کے چیئر کی کڑسی سبھالی ہے دوستو بھارت کا پتنجھت کرنے والے آئی سی کے اپادیاکش کون ہوں گے کون بنیں گے دوستو آئی سی کے وائس پریسیڈنٹ ایک انڈین ہے دوستو ویمل مہندرو کون ہوں گے ویمل مہندرو کی بھارت ہی دوستو اس کو چیئر کرے گا دو سال کے لیے اسٹریڈجیک مینجمنٹ بورڈ کو اور اس کی وائس پریسیڈنٹ سی سمالے گا تو دوستو ویمل مہندرو جی بھارت کے طرف سے پتنجھ ڈھی ہوں گے ویمل مہندرو اوکے چلیے دوستو کس کمپنی نے حال ہی میں جی ای ایرو سپیس کے ساتھ بہت سارے دوستو وہ کومرشیل ایرکرافٹ انجین کومپوننٹ بنانے کے لیے اس کے پروڈکشن کے لیے اس کی سپلائی کے لیے ایک بلین امریکی ڈالر کے اپنے لانگ ٹم کونٹریکٹ کو اور بڑھا دیا ہے یعنی کی کونٹریکٹ چل رہا تھا اس کو بڑھایا گیا ہے تو ٹاٹا دوستو جو ہے ٹاٹا یہاں جی ای ایرو سپیس کے ساتھ جو ہے کومرشیل ایرکرافٹ کے انجین کومپوننٹس بناتا ہے ٹاٹا دوستو ابھی یہ کوئیشن 26 تاری کو پوچھا تھا سی ٹو نائن فائف ایرکرافٹ کون بنا رہا ہے ایئر بس کے ساتھ مل کر اسپین کی کمپنی ایئر بس کے ساتھ مل کر کے وڑودرا میں موڈی جی نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہے کون بنا رہا ہے تو تیدھے سیدھے اس کا انسر کیا ہوگا دوستو ٹاٹا ہوگا ٹاٹا ہوگا دوستو ٹاٹا بھائیہ بھارت کا پہلا پائلٹ کون جے آئی ڈی ٹاٹا دوستو بھارت کی پہلی جو ہے کی یہ ٹاٹا کو دیکھو تو وستارہ بھی ٹاٹا کا ہے ایئر ایشیا بھی ٹاٹا کا ہے اور دوستو ایئر ایشیا ملیشیا کے ساتھ مل کر وستارہ سنگاپور کے ساتھ مل کر ایئر انڈیا دوستو بھارتی سرکار کی جو ہے کمپنی تھی جس کو ٹاٹا نے خرید لیا اٹھارہ ہزار کروڑ میں یہ سب ٹاٹا کی کون سی کمپنی کرتی ہے دوستو ٹیلیس کرتی ہے کون سی ٹاٹا کی جو ایئر لائنس والی کمپنی ہے اس کا نام ہے ٹیلیس جو ایئر انڈیا چلا رہی ہے ایئر ایسیا چلا رہی ہے یا پھر جو ہے وستارہ چلا رہی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیر ہے تو بھائیہ یاد رکھیے 1953 کے پہلے ایئر انڈیا ٹاٹا ایئر لائنس ہی تھی جسے اس سمیہ کی سرکار نہرو جی نے جبرن سرکاری بنا لیا تھا دوستو جبرن جو ہے اس کو ٹرائیوٹ سے سرکاری کر کے اس کا نام ایئر انڈیا رکھ دیا تھا اور ایئر انڈیا کے پہلے ہیڈ بھی وہ ہی تھے دوستو ٹاٹا ہی تھے ہے نا اس سمیں کون رہے ہوں گے جی ڈی ٹاٹا ہے نا جم سے ٹاٹا رہے ہیں انہوں نے سو تیرپن کی بات ہے تو ایک بات دیکھ لیں گے ٹھیک ہے چلیے دوستو اریتہ پٹی گاؤں کو کس راج کا پہلا بائیو ڈائیورسٹی سائٹ چھنا گیا ہے تو دوستو تمیلاڈو سٹیٹ کا پہلا بائیو ڈائیورسٹی سائٹ چھنا گیا ہے اریتہ پٹی گاؤں کو اریتہ پٹی گاؤں کو دوستو اگر بات کریں یہاں جیوی ویدہوں کی کمی نہیں ہے دوستو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تمیلاڈو کی تو یہاں پہ اگست ملائی ایک ٹائگر ریزرو بھی چھنا گیا ہے اگست ملائی ایک ٹائگر ریزرو ہی چھنا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیئر ہے چلیے بہت بڑی آشاندار جند آباد زبردست دوستو بومبی سٹوک ایکشینج نے کس کے ساتھ یا سنشت کرنے کے لئے ایک سمجھوتے پر structure کیے ہے کی بومبی سٹوک ایکشینج سائیبر سیکیورٹی کے اچھتن سمبھاؤ اس طرح تک سسخت ہو جائے گا سائیبر سیکیورٹی کے ہائیسٹ پوسیبل لیول تک ایمپاور ہو جائے گا اس کے لیے دوستو بومبی سٹوک ایکشینج نے یہاں پہ ٹائک سیکیورٹی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے ٹیک سیکیورٹی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے دوستو بومبی سٹوک ایکشینج ایشیا کی سب سے پرانی سٹوک ایکشینج ہے جو 1875 میں آئی تھی 1875 میں جن کے تیس کمپنیوں کے گراف کو ہم لوگ سینسیکس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے بھائی سینسیکس کہتے ہیں اوکے بومبی سٹوک ایکشینج جو ہے دوستو اسے دلال شٹریٹ بھی کہا جاتا ہے ممبئی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چلیے بہت بڑیاں شاندار جندہ بات جبردست دوستو اگر ہم لوگ بات کریں بومبی سٹوک ایکشینج کے اس سمیں ہیڈ کون ہے اور اگلے ہیڈ کون ہونے والے تھوڑا سا آپ لوگ بتائیے بس میں ہنٹ دے دیتا ہوں کی جو ابھی ہیڈ ہیں وہ بینک کو بڑودا کے ہیڈ رہ چکے ہیں اور آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے ہیں آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے ہیں بس میں ہنٹ دے دوں گا آپ کو کی آپ لوگ کی پڑھائی کیسی چلی ہے یہ بھی تو چیک کرنا ہے دوستو اسپین کی کار نرماتا کمپنی ہے جو الیکٹرک کار بیٹری جو ہے دوستو بنانے کے لیے یہاں پہ سپین کی کار نرماتا کمپنی سیٹ نے اسپین کا پہلی الیکٹرک کار بیٹری پلانٹ بنانے کی یوجنا بنائی ہے دوستو اسپین کی کیپٹل کیا ہے تو دوستو یہ جو ہے اسپین کی کیپٹل میڈریڈ ہے جہاں پہ ورلڈ ٹوریزم ارگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے میڈریڈ میں کیا ہے بھئیہ ورلڈ ٹوریزم ارگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چلی ہے بہت بڑیاں شاندار جندہ باد سیٹ کیا ہے دوستو ووکس ویگن گروپ کی ہے سیٹ جو کمپنی ہے جو یہ بنانے جا رہی ہے یہ دوستو ووکس ویگن گروپ کی ہی کمپنی ہے ٹھیک ہے دوستو اس بھارتی ملکے اکیڈمی شیئن کی بات بتائیے یعنی سکشہ وید کی بات بتائیے جو بھارتی ملکے ہیں یعنی جن کے پوروج جو ہے باپ دادا کوئی نہ کوئی انڈین رہا ہوگا اور یہ دوستو انڈین اوریجین کے ہیں جنہیں میساچوسیٹس اسثیت نیجی سود سانسطان ٹپس ویسویدیال ہے یعنی کی میساچوسیٹس کی پرائیوٹ ریسارچ انسٹیٹیوشن ٹپس انورسٹی کے اگلے ہیڈ کے روپ میں اگلے پریسیڈنٹ کے روپ میں نامیت کیا جا رہا ہے دوستو تو اب بھائی دیکھو جب کوئی انڈین باہر جاتا ہے تو انڈیا کی ناغ رکھتا رکھتا ہے کہلاتا ہے جب ان کا لڑکا ہوتا ہے وہ اس دیش میں پیدا ہوتا ہے تو وہ وہاں کی ناغ رکھتا لیا رہتا ہے یعنی پیتا جی پاس انڈیا کی ناغ رکھتا ان کے پاس وہاں کی ناغ رکھتا یعنی باپ اینرائی ہے بیٹا iş ہوگیا باپ جو ہے وہ وہ ووٹ میں ہصہ نہیں لے گا سرکاری نوعکری میں ہصہ نہیں لے گا وہ ججب بسکتا منتری نہیں بن سکتا بیٹا بن سکتا ہے तو اس لئے بھارتیہ مول کے لوگtopf نہیں انترکھوں میں جا رہے کہیں جج بن رہے کہیں منتری بن رہے کہیں سانسٹ بن رہے کہیںNEY ka便ت بن رہے دوستو تو یہulla انچرین کمار کیا نام ہے میرے بھائی سونیل کمار ان کا نام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چلی ہے بہت بڑیاں شاندار جندہ بات جبردست تو دوستو کمار پرووشت اور سینئر وائس پریسیڈنٹ فور اکیڈمیک افیر ایڈز جانس ہاپکنز انیور سیٹی تو جب جان ہاپکنز انیور سیٹی کے دوستو اکیڈمیک افیرز کے سینئر وائس پریسیڈنٹ تھے اب انہیں تپس انیور سیٹی کا دوستو جو ہے بنایا جا رہا ہے اگلہ پریسیڈنٹ تو دوستو یہاں پہ انڈین کی بات چھوڑ دو یہ پہلے اسویت آدمی ہے پہلے اسویت آدمی ہے پہلے جو ہے بلیک پرسن کہا جائے گا جو کی اس پوشٹ پر بیٹھ رہے ابھی تک گوروں کا ہی راج ہوا کرتا تھا تو ریشی سونک نے بھی تو اس کو ختم کیا 57 پرائیم منسٹر بن گئے یوکے کے 57 میں کیوں بتا رہا 57 کوششن آیا تھا 26 تاریک 57 اور میں ہمیسہ بتاتا تھا 57 इसका फायदा हुआ आप लोगों को है कि नहीं कि दोस्तों आकांशा व्यवहारे कि कितने डॉट 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 किस राज्य की हैं दोस्तों जिनों ने जो है वेट लिफ्टिंग में खेलो इंडिया राश्ट्रीरेंकिंग महिला भारोत तोलं टॉर्णमेंट में 40 kg भारवः वर्ग में तीन नयेशनल रिकॉर्ड है तीन नये नेशनल record बनाए हैं दोस्तों आकांशा व्यवहारे ने यह कहां की है بچی یہ دوستو مہاراشرہ کی ہے مہاراشرہ کی ہے تین نیشنل ریکارڈ بنائے ہیں دوستو آکانشہ بھی بھارے نے ٹھیک ہے کھیلو انڈیا نیشنل رینکنگ ویمنز ویٹ لیفٹنگ ٹورنامنٹ جو کی گازی آباد میں ہوا کھیلو انڈیا نیشنل رینکنگ ویمنز ویٹ لیفٹنگ والا بھاروت طولن والا کہاں ہوا دوستو گازی آباد میں ہوا دوستو انہوں انہوں نے جو ہے اس نیچ کے نیشنل ریکارڈ کو ساٹھ کلو سنیچنگ میں دوستو ساٹھ کلو سیونٹی ون کے جی کلین اینڈ جرک میں دوستو اور ٹوٹل لیفٹ میں 131 کے جی یہ اس نیچ کلین اور جرک میں اور ٹوٹل میں دوستو انہوں نے یہاں پر ریکارڈ بنا دیا ہے نیشنل ریکارڈ بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو میرہ بھائی چانو کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور میڈل جو ہے لانے والی کھلاری ویٹ لیفٹنگ میں آ گئی ہے آکانکشا ویوہارے آکانکشا ویوہارے دوستو ٹاپس یوجنا کی بھی پارٹ ہیں ٹاپس یوجنا کیا ہے دوستو ٹاپس یوجنا یہ ہے کہ جو بھی چھوٹے موٹے ریکارڈ بنا رہا ہے چھوٹے موٹے ٹورنمنٹ میں دوستو میڈل جیت کی آیا ہے یعنی وہ اولمپک میں بھی جیت سکتا ہے تو اس کو پروپر ٹریننگ دو پیسے دو پچاس جا روپے شٹائفن دو تین سو سے ادھیک خلاڑی اس میں چنے گا ٹاپس یوجنا کا فل فارم بھی اگزام میں پوچھ چکا ہے ٹاپس کا فل فارم اگزام میں پوچھ چکا ہے دوستو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹاپس یوجنا والوں کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے دوستو سائٹس سی اوپی نائنٹین جو کی دوستو وائلڈ اینیمل کے لیے ایک جو ہے دوستو کانفرنس آف دہ پارٹیز ہوئی ہے جلوائیو کے لیے سی اوپی ٹونٹی سی سی اوپی نائنٹین جانوروں کے لیے ہو رہا ہے یہ سائٹس کرا رہی ہے دوستو اور یہ ہو رہا ہے پنامہ میں یہ کہاں ہو رہا ہے دوستو پنامہ میں ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دوستو اس نے کس جانور کی ستھی کو کم کرنے کے پرسا پرستاؤ کو دوستو سویکار ساتھ کلیا کم کرنے کے مطلب ڈاؤن گریڈ کرنے کے ڈاؤن گریڈ کرنے کے مطلب ڈاؤن گریڈ کرنے کے مطلب ڈاؤن کو نہ چل جائے گا لیکن ان کے شکار کو روکنا ہوگا ورنہ یہ ایکسٹنگٹ ہو جائیں گے بیلکت ہو جائیں گے لیکن ملک بیدہ مگر دینجر والی استطی سے تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے دوستو دینجر والی استطی سے ڈاؤن ہوا ہے اسی لئے دیکھئے ڈاؤن گریڈ ورڈ لکھا ہے دوستو یہ جو ہے ساؤدن وائٹ رائنوز کے لئے کہا جا رہا ہے ساؤدن وائٹ رائنوز دوستو افریقا نمیبیا کے جنگلوں میں پاہ جاتے ہیں جو کی دوستو جہاں سے ابھی چیتا ہے آٹ چیتا ہے اسی افریقہ کے جنگلوں میں دوستو یہ رائنوز رہتے ہیں پانچ طریقے کی پرجاتیاں ہیں رائنوز کی کچھ پرجاتیاں دو تین تو ہمارے یہاں رہتی ہیں آسام میں کاجی رنگا مانس ان سب پہ اور دو تین افریقہ میں ہوتی ہیں تو وائٹ رائنوز جو ہے یہ افریقہ کے جنگلوں میں ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو یاد ہو تو رائنو بانڈ پچھلی بار جاری کیا گیا تھا ورلڈ بینک کے دوارہ اگر آپ کو یاد ہو تو اسی افریقہ کے بارے اور وہ کو کوششن آیا تھا ایک ہین جگہ کے جو ہے رائنوز ہیں جن کے لیے جو ہے رائنو بانڈ جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے چلیے بہت بڑی ہا 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 ہ ہم سائٹس کا فول فارم بھی یاد رکھیے گا کنوینشن on international trade in endangered species endangered species کے اوپر دوستو conference of the parties ہوئی ہے 19 جو پنامہ سیٹی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس پرپوزل کو سویکار کے لیے جس میں بوت سوانہ اور نیمیبیا کے جو ہے اس وائلڈ اینیمل کو ڈی گریڈ کر دیا گیا ہے وائلڈ اینیمل اسپیسیز لیشتے دین اپینڈکس ون انکلوڈ ڈوز تھریٹین ویٹ ایکسٹینکشن اپینڈکس ون سے اپینڈکس ٹو میں کیا گیا ہے تو اپینڈکس ون وہ والے ہوتے ہیں جو کی پراجات ویلوکتتہ کی کگار پہ آگیا ہے ایک دم اس کا خطرہ ہے اپینڈکس ٹو والے میں دوستو می نوٹ نیسیسرلی بی تھریٹین ویٹ ایکسٹینکشن بٹ ٹریڈ آف سچ اسپیسیز سوڈ بھی کنٹرول تو ان کا بیاپار رکنا چاہیے دوستو ابھی کازی رنگا نیسیرل پارک جو آسام میں ہے بھارت میں وہ ورلڈ ہریٹیس سائیڈ بھی ہے وہاں پہ دوستو جو ہے گینڈے کے سنگوں کے راک سے جو ہے کی ایک مرتی بنائی گئی ہے سمارک بنایا گیا ہے دوستو کی سنگھ کے ہی تسکری کے چکر میں رائنوز کو مارا جاتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیر چلیے بہت بڑیاں شاندار جنداباد جبردست دوستو ابھی جو فیفٹی تھرڈ آئی ایف ایف آئی ہوئی ہے جو کی بیوادوں میں بھی رہی ہے دوستو میں بار بار پوچھ رہا ہوں کیوں بیوادوں میں رہی ہے یہ آپ لوگ سے بار بار پوچھ رہا ہوں پورا کل نیوز میں چرچے ہی تھی اسی کی تو دوستو یہاں پہ گولڈن پیکاک آوارڈ جیتنے والی آئی ہیو دوستو یہاں پہ چیرنجیوی جیت دکھ رہا ہے جن کی ایک ایک مووی ہم لوگ نے دیکھ ہی ہے یہ فلم پرسنالٹی آب دے ایئر کا آوارڈ انہوں نے جیتا ہے ہے نا چیرنجیوی جی کو اور کارلو ساورو کو جو ہے دوستو وہ ستجیت رے لائف ٹیم اچیمنٹ آوارڈ ملا ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے کلیر ہے یاد رہے گا لاشٹ یئر گولڈن پیکاک آوارڈ سیل تھی کمپنی سر ارے یہ وہ گولڈن پیکاک آوارڈ الگ ہے یہاں موویز کو دیا جائے گا گولڈن پیکاک آوارڈ ڈوکے دوستو گوہ کے کیپٹل پڑجی میں دوستو یہ آ جو ہے سمیلن ہوا ہے ٹھیک ہے ڈوکے دوستو اس کے ڈائریکٹر ہے کوشٹا ریکہ کے کوشٹا ریکہ کے ویلینٹینہ موریل کو ویلینٹینہ موریل ٹھیک ہے جو کی 16 سال کی لڑکی ایواز کے جو ہے دوستو کہانی پر آدھاریت ہے دوستو دیکھئے اب یہاں پہ میں آپ کو اس بیواد کے بارے میں بتا رہا ہوں اسرائیل کے فلم ڈائریکٹر ناداو لیپیڈ دوستو اس جیوری کے ہیڈ ہے دوستو جیوری میں کون کون موجود ہے جیوری مطلب جو لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کو کون سا آوارڈ دینا ہے جیوری میں کچھ لوگ موجود ہیں دوستو اسرائیل کے فلم ڈائریکٹر ناداو لیپیڈ دو ہے دوستو وہ ہیڈ ہے امریکن پروڈیوسر جنکو گوٹو ہے فرنچ کے فلم ایڈیٹر پاسکل شیونز ہے فرنچ ڈاکومیٹری فلم میکر جیویر انگولو ہے اور انڈین فلم ڈائریکٹر سودپتو سین ہے تو دوستو بھارتی اس جیوری میں بھارتی کون ہے سودپتو سین بھارتی ہے خیر دوستو اگر ہم لوگ بات کریں کی بھائی کیا ویواد رہا ہے تو ویواد یہ ہے کہ ناداو لیپیڈ سماپن سما رو میں کنکلوڈ کر رہے تھے یہ جیوری کے ہیڈ ہے ناداو لیپیڈ کیا نام ہے ناداو لیپیڈ اسرائیل کے ہے اس کے پہلے کہ میں اس گھٹنا کے بارے میں بتا دوں پہلے میں اسرائیل کے بارے میں بتا دوں اسرائیل یہودیوں کا دیس ہے جیوس کا دیس ہے دوستو ٹھیک ہے وہ جنکو کی جرمنی کہ ہٹلر نے دوستو گیس چیمبر میں جینوسائیڈ کیا جو پہلی بار تھا کہ جو انسان کی پرجاتی دیکھ کے لوگوں کو مارا جاتا تھا وہ ورڈ وار میں دوستو اور ہٹلر جو ہے یہودیوں کو جہاں دیکھتا تھا وہیں گولی مروا دیتا تھا وہیں لاپتہ کروا سیکھڑوں سیکھڑوں لوگ گولی کھا رہے ان کے اوپر دوستو بہت ساری مووی بنی ہے بہت ساری مووی بنی ہے جسے دنیا بر میں سراہا گیا اس جینوسائیڈ کو اس نرسنگھار کو وہ پلائن کرنے کو مجبور ہو گئے پورے یوروپ سے اور یوروپ سے پلائن کرتے کرتے دوستو ایک چھوٹے سے دیش میں آکے سیمٹ گئے جس کا نام ازرائیل ہے اور وہ اتنی یونائیٹ ہو گئے اس نرسنگھار سے اس جینوسائیڈ سے کی دوستو آج جو ہے وہ سب سے پاورفل ہو گئے اور دوستو وہ جینوسائیڈ کے خود پیڑی تھے وہ آدمی آیا یہاں پہ اب لیپیڈ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ایک وہاں پہ پدھان منتری تھا یائر لیپیڈ اب انس کی جگہ بینجامین نیتنیاہو بن گئے تو کچھ درد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیپکش میں آگیا ہے اب یہ بندہ کیا بولا آکے سماپن سماروں میں کیا بولا بڑے دھیان سے سنیے گا کہ ہم نے پندرہ پکچریں دیکھی اس سماپ اس سماروں میں اور چودہ پکچریں ہم نے دیکھی لیکن ایک پچر ہم نے پندرہ بھی دیکھی جس میں ہم بہت اسحاج محسوس کر رہے تھے کشمیری فائل کشمیری فائل کو دیکھنے میں یہ اسحاج محسوس کر رہے تھے جو یہودیوں کی اوپر ایسی ایسی پکچر بنی ہے جس میں دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کس طریقے سے ان لوگ کو مارا جا رہا تھا گیس چیمبر میں ایک کمرے میں بند کر کے گیس چلا دیا گیا اور گیس میں سب ہڈیاں خالی ملی ایسے مارا گیا ان لوگوں کو وہ بولے ہیں کہ وہ دیکھی وہ بڑی پروپگنڈا فلم تھی اور بڑی اسحاج فلم تھی ہم لوگ دیکھ کر کے بڑا اچھا نہیں محسوس کیے ٹھیک ہے چلو یہاں تک بولے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تم نہیں برداس کر پائے ہوگے لیکن بولا ولگر کٹیگری کی فلم ہے ولگر کٹیگری کی فلم اسے کہتے ہیں جو ایڈلٹ فلم ہوتی ہے جو گندی پچر ہوتی مستی فستی ٹائپ کی جو پکچر ہوتی ہے اس پکچر سے طلع کرنا یہ جو ہے دوستو کسمیری لوگوں کے ساتھ جو نرسنگھار ہوا جو پلائن ہوا یہ اس کا سرہ سر جو ہے اپمان ہے اور کسی کے ایموشنز کے ساتھ اس طریقے کے ورڈ نہیں یوز کیے جانے چاہیے اسرائیل کے دوتاواز نے مافی مانگی ہے اسرائیل کے دوستو ایم بی سی نے مافی مانگی ہے بھارت سے کسمیری پندیت انپم کھیر کے پاس گئے کسمیری پندیت ہے وہ کیا آپ کے مافی مانگتے ہیں اسرائیل دوستو اس کی بہت نندہ کیا اس آدمی اس کے بولا بیان پرسنل ہے اس میں جو میمبر ہے دوستو یہ بھی بولے کی یہ جو ہے پرسنل ان کا بیان ہے ہم لوگ اس سے نہیں واقف رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کہنا ہے اس کو پیسہ ملا تھا اب وہ یہیں سے کہیں ملا ہوگا جیوری والا کوئی جو ہے کی سیٹ کر دیا ہوگا کی بھئی بولو ایسا جس سے کی یہ جو ہے تم کیوں کی جیوری ہیڈ ہو تو تمہاری بات کوئی تم سب لوگ سچ مانیں گے تو دوستو ولگر کہنا آشلیل کہنا ایسی موویز کو کیا آشلیلتا ہے اس میں بتائی کیا آشلیلتا ہے یہ جو ہے ان کو جو ہے دوستو مافی مانگنا پڑا اسرائیل کے ایمبیجڈر کو اسرائیل کے دوتا آواز کو جو کی بھارت میں ہے ان کو مافی مانگنا مانگنا پڑا ہے ٹھیک ہے چلی یہ ایشو ہے دوستو میں نے سوچا ایشو بنانا بتانا بہت ضروری ہے آئیے واہد موبا سیری the lead actor of no end was honored with silver peacock award for best actor male best actor male ka silver peacock award किس کو ملا ہے دوستو تو ان کو ملا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے clear بات سمجھ میں آ رہی ہے دینیلہ مارین نوانارو جو lead actor ہے best film i have electric dreams کا i have electric dreams کو بھی award ملا ہے نا golden peacock تو اس کی best actress کا award یہ لے گئی ہے silver peacock for best actress award danielہ مارین نوانارو کو ملا ہے ٹھیک ہے ایرانین رائٹر اور ڈائریکٹر نیڈر سیویر نیڈر سیویر کو silver peacock award best director کا ملا ہے best director کا award انہیں no end کے لیے ملا ہے تو no end کے لیے best actor کا award بھی گیا اور best director کا award بھی گیا i have electric dreams کے لیے best actress کا award گیا اور best film کا award گیا تو i have electric dreams اور no end یہ دو موویز ہیں ایک best actress والا award بیسٹ ایکٹر والا award بیسٹ ڈائریکٹر والا لے گیا یہ best movie اور best actress والا award لے گئی i have electric dreams بات سمجھ میں آ رہی ہے i have electric dreams دوستو یہ spanish film ہے spanish film ہے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے بہت بڑیا اور یہ جو ہے ایرانی film ہے ایران کی film ہے تمہاری no end ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیے گا کی spotlight country کون رہی ہے 53rd international film festival of india کی spotlight country کون ہے فرانس ہے فرانس میں بھی کانس film festival میں بھارت تھی spotlight country اور یہاں پہ فرانس ہے دوستو لیتھیم بھارت میں نہیں ہے لیتھیم اور کہاں سے آ سکتا ہے کیونکہ لیتھیم آئین بیٹری سے ہی سولر پینل چلتے ہیں لیپ ٹاپ چلتے ہیں بیٹری موبائل چلتے ہیں اگر لیتھیم آئین کا ایسکار نہیں ہوتا تو سید آج آپ یہ موبائل کرانتی نہیں دیکھ رہے ہوتے لیپ ٹاپ کرانتی بیٹری کرانتی سولر پینل کرانتی نہیں دیکھ رہے ہوتے تو لیتھیم کہاں سے لایا جائے اس کے لیے بھارت جو ہے پرشان رہتا ہے تو دوستو لیتھیم کے ڈیپوجٹس کا potential دیکھنے کے لیے اس نے اپنی ایک ٹیم کو تو ارجین ٹینا بھیجا ہے وہاں پہ اگر لیتھیم مل جائے گی اچھے خاصے ماترہ میں تو لیتھیم کی سپلائی اپنے یہاں بھارت کرا لے گا ٹھیک ہے وہاں کے جو ہے اس پر کبجہ کر لے گا تو دوستو یہاں پر جو ہے ٹیم بھیجی گئی ہے یہاں پہ تین لوگوں کی تین جیولوجسٹ کی ٹیم بھیجی گئی ہے دوستو بڑیاں بڑیاں جیولوجسٹ ہیں جیسے جیسے کی یہاں پہ کھنیج بیدیش کے جو ہے کہ دکاری ہیں جیولوجکل سروے آف انڈیا کے ہیں مینرل ایکسپلوریشن کے ہیں یہ سبھی دوستو تین لوگ گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ارجین ٹینا کی کیپٹل بیونس آئرز ہے اور پیسو یہاں کی کرنسی ہے پیسو یہاں کی دوستو کرنسی ہے ارجین ٹینا کے ہی دوستو لیون میسی ہے جو کی بھائیہ اس سے ہار گئے سعودی عرب کی ٹیم سے ہار گئے فیفا ورلڈ کپ میں دوستو ریپبلک ڈے پرے ریپبلک ڈے مہتصو میں دوستو چیف گیشٹ کے روپ میں کسے بلائیا جا رہا ہے تو دوستو ایجپٹ کے راشپتی ال سی سی کو بلائیا جا رہا ہے دوستو اس بار ریپبلک ڈے میں چیف گیشٹ کون ہوں گے ایجپٹ کے ال سی سی ہوں گے دوستو جی ٹونٹی میں نائن کن ٹریز کو گیشٹ کے روپ میں بلائیا جا رہا ہے جس میں ایک ایجپٹ بھی ہوگا ایجپٹ بھی ہے دوستو جس کو انڈیا جوtoi ہے جی ٹونٹی می بلائی ہے نائن کن ٹریز کو با رہی ہے بنگلہ دش کو بھاری ہے گیشٹ کے روپ میں جب آپ کے ہاں کوئی سماروہ ہوتا ہے جی ٹون ٹی جی سی Dieses type کا تو آپ اس کے ممبر نہ بھی ہو تو آپ کو بلائیا جاتا ہے اگر آپ مہتپورن ہیں اس دیش کے لیے تو جیسے کی جی سیون کہیں بھی ہو انڈیا کو بلائیا جاتا ہے جبکہ وہ اس کا ممبر نہیں ہے جیسے آشیان کا ممبر بھارت نہیں ہے لیکن کہاں جہاں بھی ہو بلائیا جاتا ہے جیسے جی سیون جرمنی میں بھارت گیا جیسے دوستہ کمبوڈیا کے نوم پین میں آشیان کی سممیٹ ہوئی اس میں دس کنٹریز ہیں انڈیا نہیں ہے اس میں بھی بھارت گئے جگدی دھنکڑ جی گئے تھے تو دوستو یہ بات ہوتی ہے تو دوستو جو ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کی جائیں تو ایجپٹ کے راشپتی عبدالفتہ ال سی سی یہ جو ہے دوستو ابھی ایجپٹ برکس کا نوہ میمبر بھی بنا ہے برکس بینک کا برکس کا نہیں برکس بینک کا ٹھیک ہے اگلا جو دوستو یہاں پہ COP27 ہے یہ بھی سرم الشیک ایجپٹ میں ہی ہوا تھا جو جلوائیو سمیلن ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گیا کلیر ہے دوستو دونوں دیش اس سمیں 75th anniversary diplomatic relations کے منا رہے ہیں اس لیے بھی دوستو یہاں پر یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے ایجپٹ جسے ہندی میں مشر کہتے ہیں اس کی capital کائیرو ہے جسے ہندی میں کاہیرہ کہتے ہیں اور پاؤنڈ اس کی کرنسی ہے اور پاؤنڈ دوستو اس کی کرنسی ہے بات سمجھ میں آ گئی کلیر ہے چلیے دوستو کس سہر کی سنگرہالے بہالی پریوجنا کو یونیسکو میں اتھکشتہ پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے which city's museum restoration project has been conferred with the award of excellence at UNESCO award of excellence at UNESCO تو دوستو یہاں پر یاد رکھئے گا کی ممبئی ممبئی میں دوستو جو ہے اسے جو ہے ممبئی کی سنگرہالے بہالی پریوجنا کو یونیسکو میں award of excellence دیا گیا ہے یونیسکو دوستو جو کی 16 نومبر 1945 کو آئی تھی پیریس میں اس کا headquarter ہے پیریس میں اس کا headquarter ہے اور order azole madam اس کی head ہے order azole madam اس کی head ہے اور دوستو 40 world heritage sites ہیں اس کے دوستو 14 intangible cultural heritage ہیں بھارت میں 75 ramsar sites ہیں جن کا سنرکچھڑ یونیسکو کرتی ہے جن کا سنرکچھڑ یونیسکو کرتی ہے تو دوستو یہ آپ سنگرہالے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سنگرہالے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ستھ چھترپتی سیواجی مہراج واسطو سنگرہالے سنگرہالے کا مطلب ہوتا ہے دوستو میوزیم جسے award of excellence دیا گیا ہے یونیسکو میں ایشیا پیسپک award for cultural heritage conservation کے لیے ٹھیک ہے کلیر ہے تو دوستو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پوری جو یہ گروپ ہے جیسے کی دوستو distinction کا پروسکار گول کنڈا ہیدراباد کے باوڑیوں کو دیا گیا ہے اور دوستو میریٹ کا پروسکار ڈیم کنڈا کیلا تیلنگانا کو دیا گیا ہے بائیکولہ اسٹیشن مومبئی کو دیا گیا ہے دوستو پھر سے سنیے award of destination distinction award of distinction is given to step well of گول کنڈا ہیدراباد دوستو award of merit ڈوما کنڈا فورٹ تیلنگانا اور بائیکولہ اسٹیشن مومبئی ٹھیک ہے and award of excellence چھترپتی سیواجی مہراج واسطو سنگرحال ہے آف مومبئی آف مومبئی واسطو کا مطلب architecture سے ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے اور جو مومبئی میں جو رومن گریک ویدھی سے جو گمبد بنائے گئے ہیں وہاں کے بہت سارے انگریجوں کے جمانے کے جو بنائے ہوئے جو بیلڈنگز ہیں جیسے cht ہی دیکھ لو جس کا نام Victoria Terminus تھا تو یہ سب UNESCO کی World Heritage Sites میں ہیں 40 World Heritage Sites میں وہ بھی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے clear ہے چلیے نئی رام اپا مندر 49 وی World Heritage Sites ہے تیلنگانا کی جو 40 وی World Heritage Sites ہے کیا ہے تو National E-Governance Services کے ساتھ ٹائی اپ کینرہ بینگ نے کیا بینگ گارنٹی دوستو اس کے ساتھ ٹائی اپ کرنا پڑے گا بینک کو بینگ گارنٹی میں الیکٹرونک بینگ گارنٹی کو بھی اپروول دے دیا ہے ایسا کرنے پہلی کمپنی HDFC ہے جو کی سیٹرڈے کو اگزام میں آپ پوچھ گئی ہے سیٹرڈے 26 نومبر ٹھیک ہے کلیر ہے الیکٹرونک بینگ گارنٹی آگیا الیکٹرونک گرین بانڈ آگیا آرے سوورین گرین بانڈ آگیا گرین بانڈ سوورین گرین بانڈ اچھا ہم sgb بھی لکھ سکتے تھے گرین کیوں لکھ سوورین sgb سے سوورین گولڈ بانڈ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی کلیر ہے چلیے بہت بڑیا شاندار جنداباد زبردست تو کینرہ بینک دوستو یہ ہے اس نے جو ہے ابھی ٹائی اپ کیا ہے بینک گارنٹی کے لیے کینرہ بینک کا ہیڈ کورٹر بینگ لورو میں ہے lv پرباکر اس کے head lv پرباکر کیا ہے دوستو کینرہ بینک کے head ہے چلیے اور دوستو کینرہ بینک میں سنڈیکیٹ بینک کا مرجر بھی ہوا ہے یہ بھی یاد رکھے گا سنڈیک بینک برطن کے لیے سرکاری پرکریہ ری انجینیر رنگ میں سوان پروسکار جیتا ہے دوستو کچھ زیادہ ہندی ہو گئی انگلیش پہ آتے ہیں which of the following won the gold award under the category excellence in government process re engineering for digital transformation of the national award for e governance اب دیکھ آسان س بہ س مجھ low بس ختم e governance کے لیے gold award کس کو ملا ہے دوستو e پنچایت mission mode project کو e پنچایت کو دوستو e governance کا ملا ہے آپ کو gold award e gram سوراج and audit online ٹھیک ہے clear ہے پنچایتی راج منترالے کی بات چل لہی ہے یہاں پہ تو آپ کو بتانا ہے کہ پنچایتی راج منتری کون ہے بھارت کے پنچایتی راج منتری دوستو کون ہے فٹا فٹ بتائیے گا فٹا فٹ دوستو آپ کو بتانا ہے دوستو نکشہ مطر کے brand ambassador کے روپ میں پیرا olympic committee of india کی head اور دوستو پہلی پیرا olympic میں پدک ویجیتا دیپا ملک جو کے بھی board میں جڑی تھیں انہیں چنا گیا نکشہ کا مطلب ہوتا ہے ٹی بی مکت چھے کا مطلب ہوتا ٹی بی ٹی بی مکت بھارت بھی آرد کے لیے نکشہ مطر بھیان چل جس کے روپ میں دیپا ملک کو چنا آگیا ٹی بی کو ہرانا ہے ٹھیک ہے ٹی بی ہرے گا دیش جیتے گا دو جار پچیس تک تک دنیا کا ٹارگ چوبیس مارچ کو ٹی بی ڈے منا ٹھارہ سو بی آسی میں روبرٹ کوچ نی ٹی بی مائی کو بیکٹیری ٹی برکولوس کی خوش کی تھی دوستو کون سا بینک گجرات میں گفٹ سی ٹی میں اپنی برانچز میں این آرائی گرہ کو کے لیے دو پروڈکٹ لے کے آیا ہے لون اگنش ڈی پوزیٹ ڈالر بانڈ دوستو یہ دونوں چیز لے آیا ہے ڈی پوزیٹ کے بدلے میں لون مل جائے گا پیر والی کلاس میں اس یوجنا کے بارے میں پورا بتایا دا پردھان منتری وی وند یوجنا کے بارے میں پردھان منتری وی وند یوجنا کے پرچیز پیسہ پریمیم دیا ہے گفٹ سیٹی گاندھی نگر گجرات میں دوستو گجرات انٹرنیش ٹی جہاں پر آفشور بینکنگ آئی سی بینک کر رہی ہے آفشور بینکنگ کسے کہتے دوستو جب کوئی بینک اسپیشل اکنومک زون میں بینکنگ کرتی ہے اور ربی آئی اسے اپرویل دیتی ہے تو دوستو اسے آفشور بینک کہتے ہیں دوستو وہاں فورن کرنسیز میں ہی کام ہوتا ہے کیونکہ پل آبزاروڈ تو دوستو فلسطین کو ہی دوستو فلسطینیوں کو بھگا کر جیوز لوگوں نے اسرائیل پہ کبجہ کیا تھا دوستو اس لے فلسطین لوگوں کے لیے دوستو ایک جھٹا کا انتر راشتی دیوش جو 29 نومبر کو منائے جاتا ہے یہاں تک کہ اسرائیل کی جو capital ہے جیروسلم اس پہ بھی دوستو کبجہ کیا اسرائیل نے گاجہ پٹی پہ بھی کبجہ کیا بہت ساری چیز پہ کبجہ کر لیا ٹھیک ہے ان کے سرناتیوں کے لئے پیسہ بھی بھارت دیتا رہتا ہے دوستو ابھی 5 ملین ڈالر دیا اس سال 5 ملین دے چک دوستو دنیا کا سب سے بڑا سکری جولہ مکھی مونالوہ امریکہ کے کس راج میں مونالوہ دا ورلڈ لارجسٹ ایکٹیو والکینو از ان وچ سٹیٹ آف یونائٹی سٹیٹ دوستو دنیا کا سب سے لمبا ورلڈ لارجسٹ ایکٹیو والکینو ایکٹیو مالکینو مطلب ابھی بھی لاوہ ایرپت ہوتا ہے جس میں سے تو دوستو یہاں پہ ہوائی دویپ ہے دوستو امریکہ مہدویپ میں ہوائی دویپ ہے جو ورلڈ کی لارجسٹ ایکٹیو والکینو ہیں کہاں پہ ہے دوستو مونالوہ میں انیس سو چوراسی کے بعد یہ اب جا کے ایک بار پھٹا ہے پہلی بار پھٹا ہوگا اور دوستو جو ہے یہ پانچ مل تک اس کا پروا پھلا تھا آٹھ کلومیٹر تک دوستو لائو اس کا پھلا تھا اتنا بڑا ہے یہ جو مخی دوستو دنیا کا پہلا نیزل کوویڈ ویکسین کس کمپنی دوارہ ڈیولپ کیا گیا ہے تو ورلڈ فرسٹ نیزل بھارت کی بائیوٹ جو کمپنی ہے دوستو اس کی سچترا اللہ اور کشنا اللہ ہے جنہیں اس بار پدن بھوشن ملا ہے دوستو اور اس نے کوویکسین بھی بنائی تھی بھارت کی پہلی ویکسین کووی سیلڈ اور سیرم اسٹیوٹ آف انڈیا نے بنائی تھی اور کوویکسین بھارت بائیوٹیک نے ہی بنائی تھی یہ اسی نے دوستو بھارت دنیا کا پہلا نیزل ویکسین بنا دیا جس کا نام ہے انکو ویک کیا نام ہے میرے بھائی انکو ویک نام ہے بہت سمجھ میں آ گئی چلیے بہت بڑیا شاندار جندہ باد زبردست بہت سندر دوستو کس کمپنی نے سری ہری کوٹا میں بھارت کا پہلا نیجی روکیٹ لانچ پیڑ لانچ کیا دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر دوستو اب آپ کو ملیں گی یہاں سے دوستو بڑی بڑی خبر شروع ہوں گی دوستو آپ نے کچھ دن پہلے سنا تھا بھارت کی پہلی روکیٹ بھیجی ہے وکرم ایس وکرم ایس دوستو بھیجی ہے آپ کی اس کا ای روٹ نے کس نے بھیجی ہے اس کا ای روٹ نے لیکن دوستو بھارت کی پہلی روکیٹ لانچ پیڑ کی بات ہو رہی ہے پرائی لانچ پیڑ کی بات ہو روکیٹ جو اگنی بان روکیٹ بھیجے گی دوستو اگنی بان بھیجے گی یہ جو ہے دوستو اپنے لانچ پیڑ سے بھیجے گی وکرم ایس کو سکائی روٹ ایرو سپیس 2018 والی حیدراباد والی پون چندانہ والی بھارت ناغ ڈھاکا والی اس نے دوستو وکرم مسان آرم شروع کیا تھا ستیز دھون سپیس سینٹر سے یعنی اس رو کے لانچ پیڑ سے سری اری کو ٹان پدیس سے لیکن یہ پرائیویٹ راکیٹ ہے لیکن بھارت کی پہلی پرائیویٹ لانچ پیڑ دوستو وہ اگنی کول کمپنی ڈیولپ کر رہی ہے جس کا سرکار نے کس پد کے لیے وینے موہن کواترہ کا کارکال بڑھا دیا دوستو وینے موہن کواترہ کارکال دوستو فورن سیکریٹری تھے ان کا کارکال بڑھا دیا گیا وینے موہن کواترہ ہرش وردن شنگلہ کی جگہ فورن سیکریٹری بنے تے ہرش وردن شنگلہ کیوں کی جی ٹوینٹی کے کوارڈینیٹر بنا دیئے گئے تے نیتی آیو کے سی ایو پرمیشورن ایر نیوکت کیے گئے ہیں کیونکہ نیتی آیو کے سی امیتاب کانت جی ٹوینٹی ابھی شیرپا لیول کی میٹنگ جی ٹوینٹی کی ہوئی تھی انڈونیشیا میں یوگیا کارتا میں یوگیا کارتا میں ٹھیک ہے کہ ایک دسمبر سے بھارت کے پاس پریسیڈنسی آ جائے گی پہلی میٹنگ شیرپا کی ہوگی دربار ہال میں دوستو سیٹی آف لیک میں بات سمجھ میں آرہی ہے چلی تو دوستو یہ ریٹائرمنٹ کے باد 31 دسمبر کو ریٹائر ہونے والے ریٹائرمنٹ کے باد ان کا دو سال کے لئے ترم بڑھا دیا گیا 30 اپریل 2014 تک ریٹائرمنٹ کے باد بھی یہ رہیں گے ٹھیک ہے what is the theme of 7th global technology summit 7th global technology summit 29 november 1 December تک چلے گا is geopolitics of technology geopolitics of technology 7th edition 1 December تک نئی ڈلی میں hybrid روپ میں چلے گا hybrid کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو hybrid کا مطلب ہوتا ہے کہ offline بھی online بھی یعنی لوگ physically بھی موجود ہوں گے اور کچھ لوگ آپ کو online بھی دکھیں گے کون سا شہر 59th Asia Pacific Broadcasting Union کی General Assembly کو head کر رہا ہے تو یہ دوستو India کر رہا ہے New Delhi کر رہا ہے پچھلی بار ہی اس پر بات ہو گئی تھی Asia Pacific Broadcasting Union Times ہے اور Responsible Tourism Society of India نے کیا Responsible Tourism Society of India نے کیا ٹھیک ہے United Nation Environment Program رام کا جو head quarter ہے وہ Nairobi Kinyam ہے وہ Batchi ہوئی capital M دوستو جو ہے وہ Tata کو بیچ دی ہے ٹھیک ہے Malaysia میں دوستو Badminton World Federation head quarter ہے جہاں Hemant Viswa Sarma member ہے Thomas Cup भारत نے Indonesia को हरा کے جیتا ہے 14 بار کی جیتا ہے Indonesia भारत پہلی بار جیتا Badminton World Cup Thomas Cup Purs और Marketing Office भी open करी है दोस्तो Malaysia में Garun Aerospace ने दोस्तो अपनी जो है एक factory open करी है ड्रोन की factory open करी है ठीक है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदा बाद जबर दस्त को पुलाई कलुआंग में हुआ है दोस्तो मलेशिया में 28 नवंबर को और यह खतम होगा 12 दिसम्बर को ठीक है भारत और मलेशिया के आर्मी का यह जौइंट एक्सरसाइज है ओके दोस्तो इंसोरेंस कमपनियों को रजिस्टर करने और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई आई दिये ने अभी कुछ अमेंडमेंट किये है इन में से कौन सा पॉइंट गलत है कौन सा पॉइंट बाइ देम थ्रू स्पेशल परपस वहिकल है बिन मेड आप्शनल यानि प्राइवेट कमपनिया अब इंसोरेंस कमपनी में डारेक्ली अपने जो है शेर ले सकती है और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है दोस्तो जो इंसोरेंस कमपनियों के कॉर्पूरेट एजेंट बनते हैं वो अभी तक दोस्तो तीन कमपनियों का जो है प्रोड़क्ट बेस सकते थे अब जो है वो नौ कमपनियों का प्रोड़क्ट دے دیا گیا ہے دوستو انسورنس مارکٹنگ فرم دیکھو یہ تو کورپریٹ ایجنٹ کے لیے الگ نیام ہے لیکن اگر کوئی انسورنس مارکٹنگ فرم ہے تو وہ چھے انسورنس کمپنیوں کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتی ہے پہلے کیول دو کمپنیوں کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتی تھی پہلے کیول دو کمپنیوں کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتی تھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت important ہے یہ line یہ دونوں line جو میں نے circle کر دی ہے یہ بہت important line ہے دوستو circle کر دی ہے دوستو ٹھیک ہے اچھا life insurance company کے ساتھ بھی tie up کر سکتے ہو general insurance company کے ساتھ بھی tie up کر سکتے ہیں اور health insurance company کے ساتھ بھی tie up کر سکتے ہیں 6 کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں 9 کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں پہلے 2 اور 3 تھا ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے دوستو 2 اور 3 تھا اب چھے اور نو ہے یعنی پہلے دوستو انسورنس مارکٹنگ کمپنی کے لیے 3 into 1 تھا اب 3 into 2 ہے اب 3 into 2 ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ بھی دیکھئے تو پہلے جو ہے 3 into 1 تھا اب جو ہے 3 into 3 ہے نا اور یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ 2 into 1 تھا یہاں 2 into 1 تھا اب 3 into 1 ہے 3 into 2 ہے ٹھیک ہے چلیے تو دوستو یہاں پہ اگر دیکھا جائے solvency ratio بھی کم کیا گیا ہے 0.5% سے 2.0 ULIP plan کے لیے ULIP plan کسے کہتے ہیں دوستو جو کی insurance اور mutual fund کا combo ہوتا ہے جس میں کی آپ نیویش کرتے ہو تو آپ کو insurance تو ملتا ہے ساتھ ہی آپ کا پیسہ unit link میں جاتا ہے یعنی mutual fund میں نیویش ہو جاتا ہے اور جیسے mutual fund میں units آپ کو مل جاتے ہیں ویسے اس میں بھی units آپ کو مل جاتے ہیں جیسے mutual fund میں آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے ویسے ULIP plan میں بھی آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے جیسے کی mutual fund میں exponential growth ہو سکتی ہے ویسے یہاں بھی ہو سکتے کیونکہ پیسہ share بازار میں نیویش ہوتا ہے اس لئے دونوں کی ویدانک چیتاؤنی سیم ہوتی ہے mutual fund کا ایڈ آتا ہے تو بھی last میں وہی چیز بولتا ہے جو ULIP کے کسی advertisement میں last میں بولتا ہے कی ULIP investment are subject to market risk please read the offer document carefully before investing تو دوستو کیونکہ یہ جو ہے share بازاروں کے ادھین ہے market risk کے ادھین ہے لیکن دوستو یہاں پہ جندھن یوجنا کا جو نام دے دیا تو جندھن یوجنا کوئی insurance کا plan نہیں ہے یہ تو account کھولنے کا plan ہے تو جندھن یوجنا کے بارے میں نیم جو ہے وہ یہ نہیں decide کرے گا وہ RBI decide کرے تو یہاں پہ یہ غلط ہو گیا اب دوستو بات ہو رہی ہے promoter shareholding کی promoters کسے کہتے دوستو جو کسی company کو شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو پنجی لگاتے ہیں لیکن بعد میں شیئر ویر آنے کے بعد اپنی پنجی کو کم بھی کر سکتے ہیں کیا کہ وہ پیسہ آپ کہیں اور لگائیں تو دوستو promoters جو ہے اپنے شٹیک کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں اپنی جو حصے داری ہے اس کو کم کر سکتے ہیں کتنا کم بسکتے ہیں 26% 26% on condition that insurer has a satisfactory solvency record for the preceding 5 year and is a listed entity listed entity का مطلب होता है ھی IPO आचुका है share आचुका है जब कोई company unlimited है इसका मतलब وہ share market में नहीं है unlisted है तो IPO आएगा फिर share مارکٹ میں ہو آئے گی لیسٹیٹ کا مطلب شیئر آ چکا ہے تو شیئر آ چکا ہو اور شیئر آ چکا ہو اور سولوینٹ ہو مطلب صحیح سے چل رہی ہو کمپنی کوئی دکت نہ ہو تو سولوینٹ سی ریکارڈ اچھا ہو اس کا تب ہی وہ 26% تک اپنی جو ہے شیئر ہولڈنگ کر سکتے ہیں یہاں تک لے کم کر سکتے ہیں اپنی حصیداری کو پراموٹرز انیتھا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو ہے سارے نیم بنانے والی انسورنس کے لیے کون ہے آئی آئی ڈی ہے جس کے ہیڈ ہے دیوہ شیش پانڈا دیوہ شیش پانڈا ہے دوستو جس کے ہیڈ اور دوستو ہیدر آباد میں جس کا ہے ہیڈکوارٹر ہیدر آباد میں کیا ہے میرے بھائی جس کا ہیڈکوارٹر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں کلیر بات سمجھ میں آ رہی ہے چلیے بہت بڑیاں شاندار جند آباد زبردست تو دوستو its aim to enable policy holders insurer and merchant to provide insurance for everyone by 2047 insurance for everyone by 2047 ٹھیک ہے بہت بڑیاں شاندار جند آباد زبردست دوستو solvency norms for both general and life insurance companies have been eased with general insurance now asked to maintain a solvency on crop insurance of 0.50% to from 0.70% ساتھ ڈس ملو ساتھ ڈیڑو پرسند سے ڈس ملو پانچ ڈیڑو کر دیا گیا ہے crop پر crop پر دوستو crop insurance पर कर दिया ठीक है याद रहेगा चलिए अगरे अगरे कि यूनिट लिंक प्लान के लिए solvency ratio को कम किया गया है 0.80-0.60 किया गया है दोस्तो अब देखिए प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना जिसकी प्रीमियम 330 रुपए से बढ़ा के कित्ती कर दी गई है 436 रुपए कर दी गई है जो कि एक जीवन जोती योजना जिसका प्रीमियम हमेशा एक जून से सुरू होगा और तीस मई तक यह पॉलसी चलती है हर साल ठीक है कि ओके तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो यूलिप प्लान के लिए 0.60 परसेंट किया गया है यूलिट लिंग्ड इंसोरेंस प्लान को यूलिप प्लान कहते हैं और दोस्तों जीवन जोती बीमा योजना के लिए जीरो पॉइंट फाइब परसेंट से जीरो पॉइंट वन जीरो परसेंट किया गया ठीक है बहुत बढ़िया है कि दोस्तों हाली में किस सहर के नगर नीगम ने सौर उर्जा संयंत्र के लिए भारत का पहला म्यूंसिपल ग्रीन बॉंड जारी करने की गोशना किये दोस्तों सोलर पावर प्लांड बनाने के लिए मूनिस बीपल घ्रीन बॉंड इशंव करने जा रहा है दोस्तों इनदार भारत का पहला मूनिसल घ्रीन बॉंड खाम घ्रा कर रहा है اندور کر رہا ہے بھارت کا پہلا ٹری ایمبولینس کون لے کے آیا اندور لے کے آیا دوستو بھارت کی جو ہے سب سے زیادہ بار کلینر سٹی کا اوارڈ کون جیتا ہے اندور سمارٹ سٹی کون ہے اندور ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو آر بی آئی نے کس پیمنٹ کمپنی کے دوارہ آن لائن ویہاپاریوں کی آن بورڈنگ کو ہولڈ کر دیا ہے آر بی ہول دوارہ آن بورڈنگ آف آن لائن مرچنٹ بائی ویچ پیمنٹ کمپنی تو دوستو جو ہے یہاں پہ پیٹی ایم پیمنٹ سرویسز کی آن لائن مرچنٹ کے آن بورڈنگ کو ہولڈ کر دیا ہے دوستو پیٹی ایم کے اوپر جو ہے بھارت سرکار کی بڑی نگاہیں ہو گئی ہیں ابھی ان کا بڑا بڑا دن چلنے لگا جب سے ان کا آئی پیو آیا ہے یہ روئے ہیں تب سے ان کا بڑا دن آگیا ان کے شیئر بھی گرتے چلے جا آ رہے ہیں ایسے سمیں پہ آئی پیو لانچ کیا ہے اتنی اچھی کمپنی تھے اتنا بڑیاں گوڈویل تھا ان کا اور اس کے بعد بھائی صاحب ابھی پیٹی ایم پیمنٹ بینک کو نیک اکاؤنٹ کھولنے سے منہ کر دیا تھا ربی آئی نے پیٹی ایم پیمنٹ بینک کو نیک اکاؤنٹ کھولنے سے منہ کر دیا تھا اور اب دیکھئے بھائی صاحب کی پیٹی ایم پیمنٹ سرویسز جو کمپنی ہے اس کو یہاں پہ پیمنٹ ایگریگیٹر سوائے پردان کرنے کے لیے جو ہے دوستو جو ہے پھر سے آویدن کرنے کے لیے کہا ہے پھر سے آویدن کرنے کے لیے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے ایک سو بیس کلینڈر دن کے بطر پھر سے آویدن کرنا ہوگا تب تک جو ہے یہ آن لائن بیاپاریوں کو تب تک جو ہے آن لائن مرچنٹس کو آن بورڈ نہیں کر پائے گا جب تک اسے پھر سے انمودن نہیں کر لیتا جب سے اس کو اپرویل نہیں مل جاتا اپرویل پینڈنگ ہے پھر سے آپ ایدن کرنے کو بھولایا کہ ری اپلائی کرو آخرائزیشن کے لیے بھائی صاحب تو ان کے جو ہے چیزیں لیٹ کر دی گئے پھر سے آؤ پھر سے آؤ تم لائن سٹینڈرڈ اینڈ پور گلو بل ریٹنگ نے فینانشل ایئر 23 میں بھارت کی جیٹی پی ویدھی کے اپنے انمان کو گھٹا کر کتنا کر دیا ہے سٹینڈرڈ اینڈ پور گلو بل ریٹنگ نے دوستو اپنے جیٹی پی فورکاشٹ کو کم کر کے دوستو 7% کر دیا 7% دوستو آئی ایم ایف نے بھی کیا ہے ہنا اور 7% جو ہے آر بی آئی نے بھی کیا ان دونوں کے بھی جیٹی پی فرکاج دوستو سیون پرسنٹ ہی ہیں اوکے کلیر ہے یاد رہے گا چلیے بہت بڑیاں شاندار جندہ بات زبردست دوستو کس ائر لائنز نے حالی میں گلف ائر کے ساتھ یونی لیٹرل کوڈ شیئر پارٹنرشپ کری ہے دوستو یونی لیٹرل کوڈ شیئر پارٹنرشپ دوستو کس ائر گلف ائر لائنز کے ساتھ ایمیرات ائر لائنز نے کری ہے کس نے کری ہے بھئیہ ایمیرات ائر لائنز نے گلف ائر لائنز کے ساتھ یہ ٹائی اپ کیا ہے اوکے چلیے بہت بڑیاں شاندار جندہ بات زبردست دوستو سانسکتک وراثت سانکچھنڈ کے لیے یونیسکو ایسیا پیسپک اوارڈ کے سمبند میں کون سے پوائنٹ صحیح ہیں تو دوستو یونیسکو ایسیا پیسپک اوارڈ کلچرل ہیلٹیس کنجرویشن اوارڈ دیئے گئے تیرہ پروجیکٹس کو چھے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ایسیا پیسپک ریزن میں اوارڈ دیا گئے دوستو چھترپتی سیواجی مہاراج واسطو سنگرہالے میوزیم کو ممبئی میں اوارڈ آف ایکسیلنس ملا ہے اوارڈ آف ایکسیلنس ملا ہے اور دوستو یہاں پہ جو ہے ہیدر آباد کی گول کنڈا شٹیپویل کو دوستو جو ہے یہاں پہ اوارڈ آف ڈسٹینکشن ملا ہے اوارڈ آف ڈسٹینکشن ملا ہے جو گول کنڈا کی جو ہے دوستو وارڈ ہے اسے ملا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ سارے پوائنٹ سہی ہیں سہی جواب ہے دوستو تو چھے دیش ہیں دوستو چائنہ انڈیا ایران نیپال اور تھائیلینڈ جہاں پہ یہ اوارڈ دیئے گئے ہیں تیرہ اوارڈ دیئے گئے ہیں دوستو ٹھیک ہے کلیر ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے گول کنڈا ہیدر آباد کی شٹیپویل کو ویسیسٹ کٹیگری میں دیا گیا ہے ڈھومکنڈا کلا تیلنگانا کو بائکولا اسٹیشن ممبئی کو میریٹ کٹیگری میں آوارڈ دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو نملکیت میں سے کس پریوجنا نے حال ہی میں ای گورننس کے لیے نیشنل پورسکار کے ڈیجٹل پریورتن کے لیے سرکاری پرشاہ سرکاری پرکریہ ری انجینیرنگ میں یہ تو ہم لوگ نے ابھی پڑھ لیا نہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھا جائے تو گولڈ آوارڈ کس کو ملا ہے ہم لوگ نے وہاں پہ پڑھا تھا لیکن وہ دوسری کمپنی تھی اب یہاں پہ دیکھئے تو ای گرام سوراج کو تو ہم نے پڑھا تھا بھی شروعات والے کوشن میں ای گرام سوراج کو پڑھا تھا لیکن دوستو آرڈٹ آن لائن کو بھی گولڈ آوارڈ ملا ہے یہ بھی ہمیں جو ہے دھیان رکھنا ہوگا ای گورننس میں دوستو یہاں پہ ای سوراج کو ملا ہے ای گرام سوراج کو اور آرڈٹ آن لائن کو بھی اوارڈ ملا ہے دوستو ٹھیک ہے کلیئر ہے یاد رہے گا چلیے بہت بڑیاں شاندہ جندہ بات جبردست دوستو اس سنگھتھن کا نام بتائیے جسے حال ہی میں بی بی وی اے فاؤنڈیشن جیو ویویدتا سنرکشن پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے دوستو بی بی وی اے فاؤنڈیشن بائیو ڈائیورسٹی کنجرویشن اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے انٹر نیشنل سلو لیپرڈ ٹرسٹ کو انٹر نیشنل سلو لیپرڈ ٹرسٹ کو دوستو سمانت کیا گیا ہے سنو لیپرڈ دوستو آپریشن سنو لیپرڈ جو ہے وہ دوستو گالوان گھاٹی کا جو سنگھرس ہوا تھا جس میں ہم نے تیس سے زیادہ چینی سینکو کو مار گرایا تھا گالوان گیلنٹس آف گالوان اسمارک بھی وہاں بنا ہے جہاں بیہار ریجیمنٹ کے دوستو کن مہاپوروس کو سنتوز بابو کو مرنو پران مہاویر چکر سے سمانت بھی کیا گیا تھا ٹھیک ہے کلیر ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے سنو لیپرڈ کن دو راجیوں کا شٹیٹ اینیمل ہے بتائیے سنو لیپرڈ کن دو راجیوں کا وہ ہے دوستو میکس فائنینشل سرویسز نے میکس لائف انسورنس میں میتسوی سیمی تومو کمپنی دوارا سیش حصے داری کھریدنے کے لیے آئی آئی ڈی اے سے انمودن پرابت کیا ہے تو دوستو میتسوی سومی تومو جو ہے دوستو یہ جو ہے اس سے میکس لائف جو ہے حصے داری کھرید رہا ہے 5.17% میکس جو ہے 5.17% حصے داری کھرید رہا ہے میتسوی سومی تومو کمپنی سے ٹھیک ہے آئی آئی ڈی اے کا اپرویول مل گیا آئی آئی ڈی اے دوستو ہیدر آباد میں ہیڈکوارٹر ہے تو دوستو اس ایکویجیشن کے بعد جو ہے میکس لائف کا جو شیئر ہولڈنگ ہے اس میں ہو جائے گا 87% کیا ہو جائے گا 87% ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو کیسٹرول انڈیا کی موبیلٹی سولیوشن نے میں 487 کروڑ روپے میں all cash deal میں کتنے پرسنٹ حصے داری حاصل کرنے کے لیے تیار ہے تو دوستو یہاں پر 7.09% حصے داری حاصل کرنے کے لیے تیار ہے کیسٹرول انڈیا دوستو خرید رہا ہے 7% حصے داری کی موبیلٹی سولیوشن میں کی موبیلٹی سولیوشن میں خرید رہا ہے جو کی ٹی وی ایس آٹو موبائل کی ڈیجیٹل سبسیڈیری ہے تو کیسٹرول دوستو ٹی وی ایس والی کمپنی میں جو ہے حصے داری خرید رہا ہے اوکے چلیے دوستو اسرو نے حالی میں پی ایس ایلوی سی ففٹی فور لانچ کیا تھا جس میں نو سیٹلائٹ لانچ کیا گیا تھا جس میں ایک بھارت کا ارث آبزرویشن سیٹلائٹ بھی تھا ای او ایس جیرو سکس کس دیش کا دوستو اور سیٹلائٹ تھا اس میں آئین ایش ٹو بی آئین ایش ٹو بی دوستو کس دیش کی سیٹلائٹ ہے جو پی ایس ایلوی سی فور 54 راکٹ سے لانچ کی گئی ہے تو ٹو بی بی سے ہو جائے گا بھوٹان بی مطلب بھوٹان مطلب یہ ٹرک ہے بی مطلب بھوٹان کا دوستو ابھی جو ہے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا یہ نائن سیٹلائٹ میں ایک آپ کا بھوٹان کا بھی سیٹلائٹ تھا ایک آنند سیٹلائٹ تھا ایک بھوٹان کا سیٹلائٹ تھا تو یہ سب یاد رکھیے گا دوستو چار سروے چڑ جہاں پریوجنا ہے اکشک the third of the four سروے ویشل چار سروے ویشل ملنے والے ہیں جس میں سے تیسرا جو ہے اس کا نام ہے اکشک اکشک دوستو لانچ کیا گیا ہے لارسن اینڈ ٹیوبرو کی کٹو پلی فیسلیٹی میں اس کمپنی کا نام بتائیے جو نو سینہ کے لیے لارسن اینڈ ٹیوبرو کے ساتھ مل کر کے اکشک کا نرمار کر رہی ہے اکشک کا نرمار دوستو کیا ہے جی آر ایسی نے جی آر ایسی گارڈن ریچ سی بیلڈر اینجینیرز بھارت کی پہلی کمپنی ہے جو شو سے زیادہ شپ بنا کر کے دے چکی ہے شو سے زیادہ شپ بنا کر کے دوستو دے چکی ہے ہنڈرڈ شپ دینے والی ایک ماتر کمپنی ہے اور لارسن اینڈ ٹیوبرو تو بڑے بڑے پروڈکس کو ہاتھ لگاتا ہی ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے دوستو ایک سو دس میٹر لمبا جہاد سولہ میٹر چوڑا ہے چوتی سوٹن گہرا ہے دوستو کسی سپیس سٹارٹ اپ نے حال ہی میں ستیز دھون سپیس سینٹر سری ہری کوٹا میں بھارت کے پہلے لانچ پیڈ اور میسن کنٹرل سینٹر کا ادھگاٹن کیا ہے تو دوستو بھارت کا پہلا پرائیویٹ لانچ پیڈ جو ہے وہ اگنی کول کمپنی بنا رہی ہے جو چننہی کی کمپنی ہے دوستو ابھی کچھ دن پہلے یہ سنگل سیٹ 3D پرینٹیڈ روکیٹ کو بھی پیٹنٹ کر آیا تھا دوستو اور یہ جو ہے نا دوستو اگنی باڑ نام کا یہ روکیٹ ہے اگنی باڑ نام کا اس کا روکیٹ ہے ٹھیک ہے کلیر ہے چلیے بہت بڑی آم تو دوستو اس فیسلیٹی کے اناغریشن میں ایس سومناتھن جی اسرو کے چیف موجود تھے دوستو ٹھیک ہے اور دوستو انسپیس کے بھی ہیڈ موجود تھے پاون گوین کا انسپیس کا ہیڈکوارٹر ہے احمداباد میں جو کی ان پرائیویٹ کمپنیوں کو آثورائز کرتی ہے کہ آپ لانچ کرو انسپیس کا ہیڈکوارٹر احمداباد میں انسپیس کا فل فرم ہے انڈین نیشنل سپیس انڈین نیشنل سپیس پرموشن اینڈ آثورائزیشن سینٹر یعنی کہ ای کا کوئی فل فرم نہیں اس لئے ای کو انہوں نے سوٹ میں لکھا ہے اس لئے انہوں نے ای کو سمال میں لکھا ہے باقی سب اس میں کیپٹل میں ہیں اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ سب کیپٹل میں ہیں ای اس مال میں کوئی بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے چار آپسن دے دے گا جس میں سب کیپٹل میں ہوگا سب اس مال میں ہوگا تو ایسے کر کے آپ کو کنفیوز بھی کیا جا سکتا ہے دوستو یہ لانچ پیڈ بھی سری ہری کوٹا میں ہی ہے یاد رکھئے گا کہ یہ پرائیویٹ لانچ پیڈ بھی سری ہری ہری کوٹا میں دوستو آئٹیمیس مون مسن جو ناشا کا مسن ہے دوستو اس میں کون سا انترکشیان بھیجا جا رہا ہے چندرما کی اور تو دوستو اس کا نام ہے اورین اسپیس کرافٹ امریکہ کا اورین اسپیس کرافٹ دوستو اپولو ایک پہلا مسن تھا مون کا جو کی 1969 میں ناسا کے دوارہ بھیجا گیا تھا اسی کی بہن ہے آرٹیمیز جو گرک دیوی ہیں مون کی دیوی مانا جاتا ہے آرٹیمیز کو ٹھیک ہے تو وہاں سے اورین اسپیس کرافٹ بھیجا جا رہا ہے دوستو ٹھیک ہے کلیر ہے چلیے بہت بڑی شاندار جنداباد جبردست دوستو نومبر 2022 میں جو ہے تاجہ پورتی دینے ڈرائیگن کارگو انترکشیان کو انٹرنیشنل اسپیس ٹیشن میں سفلتا پوروک ڈاک کیا گیا ہے دوستو ٹھیک ہے فریش سپلائز دینے کے لیے تو دوستو یہاں پر اسپیس ایکس نے جو ہے انٹرنیشنل اسپیس ٹیشن میں ڈرائیگن کارگو انترکشیان کو جو بھیجا ہے دوستو ٹھیک ہے کلیر ہے اسپیس ایکس دوستو جو ہے یہ ایلون مسک کی کمپنی ہے کلیفورنیا میں ہیڈ کوارٹر ہے دو ہجا دو میں آئی تھی اور بھائی ساب اسپیس کے چھتر کی پرائیویٹ کمپنی جس نے دنیا بھر میں پرائیویٹ کمپنی کو کو جگہ دیا ہے کہ تم بھی سپیس میں آ گیا ہو فالکن رائی نائن روکیٹ سے دوستو اسے جو ہے لانچ کیا گیا ہے دوستو یہ جو بھیجا گیا ہے سامان اس روکیٹ سے فالکن روکیٹ سے یہ کیا چیز ہیں دوستو کینی سپیس سنٹر فلوریڈا سے بھیجا جیسے کی سپیس ایکس پرائیویٹ کمپنی ہے جیسے کی سکائی روٹ پرائیویٹ کمپنی لیکن یہ بھیجتا کہاں سے ہے کینی سپیس سنٹر فلوریڈا سے ناسا کے جیسے کی اس روکی سپیس سنٹر سے وہ بھیج رہے تو پرائیویٹ کمپنی سرکاری سپیس سنٹر ایکسپریمنٹ کے ہارڈویرز کے جو وہاں پر ایکسپریمنٹ چل رہا ہوگا ٹھیک ہے ڈرے گنز کرنٹ مشن is called CRS 26 because it is the 26 robotic cargo flight that SpaceX is flying to the ISS for NASA یہ robotic cargo flight ہے یہ robotic cargo flight ہے دوستو Kanada نے کس دیش کو ہرا کر کے اپنا پہلا ڈیویس کپ کھتاب جیتا ہے Kanada نے کس دیش کو ہرا کر کے اپنا پہلا ڈیویس کپ کھتاب جیتا ہے تو دوستو Australia کو ہرا کے ڈیویس کپ جیتا ہے Kanada نے کلیر ہے یاد رہے گا چلیے بہت بڑھ شاندار جند آب جبر دست دوستو کس راج نے حالی میں ہر گنگا جل پریوجنا شروع کی ہے دوستو بہت important news اس لئے نہیں کہ ایکزام میں آئے گا اس لئے کہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے نیتیش کمار نے بیہار میں جہاں پرکھے تارے جاتے ہیں جہاں فالگو ندی گنگا ندی ہے بھی لیکن دھارمی پریوجن گنگا جل سے شروع ہوتا تو دوستو انہوں نے کئی جگہوں تک گنگا جل پہنچا دیا ہے پائپ سے جیسے گنگا جی بیہار سے ہو کے جاتی ہیں لیکن کئی شہروں سے ہو کے نہیں گجرتی ہیں پٹھنا سے ہو کے گجرتی ہیں تو دوستو انہوں نے جہاں پہ گنگا جی نہیں بھی ہیں وہاں بھی دوستو پائپ سے جو ہے گنگا جل پریوجنا شروع کر دی ہے گنگا جل دوستو کئی جگہ پہنچا دیا ہے اور اس کی آرطی نیتیز کمار جی کر رہے ہے یہ بہت بڑی دھارمک کاموں کے لیے بہت جو ہے پینے یوگی جل بھی پہنچا دیں گے ہر گھر جل بھارت دنیا چلا رہی ہے بھارت چلا رہی ہے یہ ہر گھر گنگا جل چلا دی ہے ہر گھر گنگا جل چلانے والی پہلی جو ہے بیہار ہے دوستو ٹھیک ہے کلیر ہے یاد رہے گا چار ہجار ایک سو چوہتر کروڑ روپے خرچ ہوئے دوستو راج گیر بیہار میں گنگا جل پہنچا دیا گیا ہے راج گیر بیہار کے ہم کو لگتا ہے نتیس کمار خود بھی ہیں یہ سب دوستو یہاں پہ لگایا گیا ہے جل جیون ہری آلی بیہار ڈے کی بھی تھی 22 مارچ کو بیہار ڈے مناتے ہیں ٹھیک ہے تو بیہار کے سوگے چھتروں میں نل سے گنگا جل اپلبد کرانے کی ایک انوٹھی اور مہاتو کانچھی پہل ہے دوستو اس سرستان کا نام بتائی جس نے حالی میں آسٹریلیا بھارت ارجیا کندر شروع کرنے کے لیے آسٹریلیا یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے آسٹریلیا انڈیا سینٹر آف انرجی کے لیے آسٹریلیا انڈورسٹی کے ساتھ دوستو بھاگیداری کی ہے یہ کس نے کی ہے دوستو آئی ایٹی مدراس نے کی ہے میرے بھائی آئی ایٹی مدراس نے کی ہے بھارت کی بیسٹ انجینیرنگ انسٹیٹیوٹ ہے بیسٹ انجینیرنگ انسٹیٹیوٹ ہے دوستو ٹھیک ہے اوکی کلیر ہے یاد رہے گا چلیے تو دوستو یہاں پہ دیکھا جائے کہ اس ورچول سینٹر لانچ کیا گیا ہے انرجی سم میٹ میں انرجی سم میٹ کہ آئی آئی ٹی جو ہے مدراس میں ہوگا انرجی سم میٹ جہاں پہ اس ورچول سینٹر کو لانچ کیا جائے گا ٹھیک ہے آئی ٹی مدراس بھارت بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے بیسٹ انجینیرنگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے دوستو انور ابراہیم کو انور ابراہیم یہاں کے پرائی منسٹر ہیں گروڑ ایرو سپیس دوستو یہاں کے جو ہے دوستو فیکٹری بنی ہے یہاں پہ دوستو ہندوستان انرونٹکس لیمٹیڈ نے بھی اپنی مصیل مارکیٹنگ آفیس اوپن کری ہے اور دوستو سلطان عبداللہ ہے سلطان عبداللہ ہے جنہوں نے پرائی منسٹر اپوائنٹ کیا ہے جنہوں نے پرائی منسٹر اپوائنٹ کیا ہے ڈوستو نکشے میتر کی برین ملک دوستو چنی گئے بھارت کے سمویدھان کو اپنانے کے اپلکش میں ہر سال 26 نومبر کو بھارت میں سمویدھان دیوست منائی جاتا ہے بھارت سرکار نے کس year 26 نومبر کو سمویدھان دیوست کے روپے منانے کا نیرنے لیا ہے دوستو 2015 میں سمویدھان دیوست Social Justice Ministry کے دوارہ Social Justice بھی آد رکھئے گا Question آیا تھا 26 نومبر 1949 Constitution 2 سال 11 18 دن میں بن تیار ہوا تھا دوست وکرم گوکھلے جی کا حال ہی میں 77 سال کی آیو میں نیدھن ہو گیا دوست وکرم گوکھلے جی کا دوست نیدھن ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہو گا ہم دل دے چکے سرم جیسی بہت ساری پکچر میں انہوں نے کام کیا ہنگام دوست 2011 میں سنگیت ناکٹک اکیڈمی سے بھی سممانت کیا گیا تھا دوست کون سا شٹیٹ ہے جو ٹریک ایشیا کب سائیکلنگ ٹورنمنٹ کی میجبانی کرے گا دوست یہ کیرل کرے گا سائیکلنگ ٹورنمنٹ کی میجبانی ایشیا کب سائیکلنگ ٹورنمنٹ کی میجبانی دوست کی کرے گا ٹھیک ہے ایشیا کے سب سے بڑے سائیکل آیوجنوں میں سے ایک ہے جہاں 25 سیدھ دیش وں کے لگ 200 سائیکل بھاگ لیں گے تو دوست تابر تور طریقے سے ہم لوگ نے کرنٹ افیر کیا بہت ساری نیوز تھی بہت ساری نیوز میں ڈیلیٹ 4 آجاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں تم لوگ کو بہت جو ہے میں بہت جو فالتو نیوز ہوتی ہے بنانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ ٹائم ٹیک ہو جائے گا تو اس کو ہٹا دو کوئی بات نہیں تو دوست ایسی نیوز ہٹا بھی دیتے لیکن کس کو تھا اسی لئے آج کا سیشن لمبا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن نیوز بہت ملی ہے اور اس سے زیادہ کہیں نہیں ملے گا اس سے زیادہ نیوز دوستو کہیں نہیں ملے گا شکریہ دھنیو جائے ہن جائے بھارت بھائی ٹیک کیر لب یو آل بھائی